اسلام علیکم مشہور مغربی مصنف جعفری آرچر کے کلم سے ایک دلچسپ کہانی پیش خدمت ہے اس کا نام ہے روٹین اس کا نام اس کی زندگی کے مطابق نہیں تھا اسپیٹیمس، ہوریشیو، کارنوالس ایسے بھاری بھر کم نام والے آدمی کو وزیر، سفیر یا کم سے کم امیر البحر ہونا چاہیے تھا مگر وہ لندن کی ایک بیما کمپنی میں کلیم ایڈجسٹر تھا بھاری بھر کم نام رکھنے کا عزام اس کے باپ کو دینا چاہیے باپ کے ذہن میں غالباً بیٹے کی پیدائش کے وقت اپنے پردادہ کے چچا زاد بھائی کا نام گونج رہا تھا جو اپنے زمانے میں ہندوستان کے گورنر جنرل رہ چکے تھے ہوریشیو نے اسکول سے نکلتے ہی ایک بیما کمپنی میں ملازمت کر لی تھی وہ ایک دبلہ پتلا نوجوان تھا اور وقت سے پہلے گنجا ہو رہا تھا اس کے استاد کا کہنا تھا کہ اس جیسی اہلیت کے نوجوان کے لیے یہ ایک بہترین ملازمت ہے اور بعد میں ہوریشیو کو احساس ہوا کہ اس میں تو دراصل اتنی قابلت بھی نہیں تھی لیکن اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود وہ سال پہ سال ترقی کرتا رہا اور دفتری کی حیثیت سے ملازم ہونے والا یہ شخص اب کلیم ایڈزسٹر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور اپنی میز پر اسسسٹنڈ ڈپٹی منیجر کی تختی حیرت اور فخر سے دیکھا کرتا تھا ہوریشیو کا پورا دن کلیموں کی جانچ پر تال کرتے گزرتا تھا اسے دس لاکھ پونٹ تک مالیت کے دعویوں کی سفارش کرنے کا اختیار تھا اسے امید تھی اگر وہ مزید بیس برس اسی طرح امانداری سے کام کرتا رہا تو آخر ایسی دیواروں والے کمرے میں پہنچ جائے گا جس کے پار لوگوں کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتی اس کے آفیس پر بھی فرش پر دبیز کالین بچھا ہوگا اور اسے دس لاکھ کے چیک پر دسخط کرنے کی اختیارات مل جائیں گے وہ اپنی بیوی نورما اور دو بچوں ویلسن اور الیزبت کے ساتھ سیو نوکس کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتا تھا اس کے دونوں بچے مقامی اسکول میں پڑھ رہے تھے وہ اکثر اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا تھا کہ اگر لیبر حکومت نہ ہوتی تو آج میرے بچے کسی آلہ گرامر اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہوریشیو عرصے سے ایک لگی بندی زندگی کا عادی تھا اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو عادات کے غلام کہلاتے ہیں اگر کسی نے اسے قتل کرنا ہوتا تو صرف سات روز کی نگرانی کافی تھی قاتل اس کی تمام عادتوں اور سرگرمیوں سے باخبر ہو جاتا ہوریشیو ہر روز سوا سات بجے اٹھتا ایک ابلہ ہوا انڈا دو توس اور دو کپ چائے کا ناشتہ کرتا ٹھیک سات پچپن پہ گھر سے نکل جاتا سیو نوکس کے پلیٹ فارم نمبر ایک پہ پہ پہنچ کر صبح کے اخبار ڈیلی ایکسپریس کی ایک کافی خریدتا اور آٹھ ستائیس والی ٹرین میں بیٹھ کر سفر کے دوران اخبار پڑتا اور دو سگرٹ پیتا نو بچ کے سات منٹ پر وہ کینن اسٹریٹ کے پلیٹ فارم پر اترتا اور پیدل دفتر پہنچ جاتا ٹھیک ساڑھے نو بجے وہ چھٹی منزل پر شیشے کے کمرے میں اپنے کلیم کی پہلی فائل اٹھا لیتا گیارہ بجے وہ کافی پینے کے لیے اٹھتا اس دوران دو سگرٹ پیتا اور دفتر والوں سے اپنے بچوں کے متعلق باتیں کرتا سوا گیارہ بجے وہ دوبارہ سیٹ پہ آ جاتا اور پھر ایک بجے کھانے کے لیے اٹھتا دی ہو لاک بار میں وہ ایک بڑا جام پیتا اور کھانا کھانے بیٹھ جاتا کھانے کے بعد پھر دو سگرٹ پیتا اور ایک بچ پن پر سیٹ پہ پہنچ جاتا چار بجے دفتر میں پندرہ منٹ کے لیے چائے کا وقفہ ہوتا وہ اٹھ کے جاتا اور مزید دو سگرٹ پھوک کے کمرے میں آ جاتا ساڑھے پانچ بجے اس کا کام ختم ہو جاتا وہ اپنی چھتری اٹھاتا کمرے سے نکل کر کفل لگاتا حال سے گزرتے ہوئے کلک لڑکیوں سے اپنے مخصوص انداز میں کہتا کل اسی وقت ملیں گے لڑکیوں پھر گنگناتا ہوا لفٹ کے ذریعے نیچے اتر جاتا اور کینن اسٹریٹ پہ پہنچ جاتا پختہ فوٹ پات پر وہ چھتری بجاتا ہوا بینکروں آئلمنوں اور بروکروں کے درمیان سے گزرتا خود کو لندن شہر کا ایک اہم جزف سمجھتا ہوا پیدل اسٹیشن روانہ ہو جاتا پلیٹ فارم نمبر پانچ پر آ کر وہ اخبار ایوننگ اسٹینڈرڈ اور سگرٹ کا ایک پیکٹ خریدتا پھر پانچ پچپن والی ٹرین کے چوتھے ڈبے میں کھڑکی کے قریب اپنی پسندیدہ نشست پہ بیٹھ جاتا بیٹھنے سے پہلے وہ اپنی چھتری اور بریف کیس ریک پہ رکھتا اور اخبار اور اپنے پسندیدہ سگرٹ کا پیکٹ اپنے بازو میں رکھ لیتا اس کے پہلوں میں ہمیشہ فائننشل ٹائمز پڑھا رہتا اور سامنے ایک سیکرٹری قسم کی لڑکی رومانوی ناویل پڑھنے میں مصروف رہتی ٹرین میں اتمنان سے بیٹھنے کے بعد وہ پیکٹ کھولتا اور اخبار پڑھتے ہوئے پہلی سگرٹ سلگاتا اور تھوڑی دیر کے بعد دوسری سگرٹ پیتا سفر کے دوران وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا البتہ سیونوک اسٹیشن پہنچ کر اترتے وقت اپنے ہمسفروں کو الویدہ ضرور کہتا اور ٹھیک پونے سات بجے اپنے گھر پہنچ جاتا ساڑھ سات بجے تک وہ اخبار پڑھتا اور اپنے بچوں کے ہومورک دیکھتا پھر اس کی بیوی باورچی خانے کی میز پر اس کا مرغوب کھانا چند دیتی کھانے کے دوران وہ بچوں سے باتیں کرتا پھر بی بی سی ٹیلی ویجن پر نو بجے کی خبریں سنتا ساڑھ دس بجے بستر پہ دراز ہو جاتا سالہ سال سے اس کا یہی معمول تھا دوسری خوبیوں کے علاوہ اسے اپنی بیوی کی جو عادت پسند تھی وہ یہ تھی کہ اس نے کبھی ہوریشیو کے معمول میں مداخلت نہیں کی تھی ایک شام پانچ بچ کر ستائیس منٹ پر ہوریشیو جب کلیم کی آخری فائل بند کر رہا تھا اسے ڈپٹی منیجر نے کسی مشورے کے لیے بلوا لیا ہوریشیو انتہائی کوشش کے باوجود چھے بچ کے پانچ منٹ تک دفتر سے نہیں نکل سکا جب وہ فارغ ہوا تو کلرک لڑکیاں جا چکی تھی پھر بھی اس نے خالی ڈیسکو سے اپنا مخصوص جملہ کہا اور گنگناتا ہوا لفٹ میں سوار ہو گیا جب وہ سڑک پر پہنچا تو بارے شروع ہو گئی اس نے بازلے ناخواستہ اپنی نفاست سے لپٹی ہوئی چھتری کو کھول کر سر پہ تانا اور چھے بتیس والی ٹرین کے لیے تیزی سے چلنے لگا اس نے حسب معمول شام کا اخبار اور سگلٹ کا پیکٹ خریدا اور دونوں چیزیں بریپ کیس میں رکھی اور پلیٹ فارم نمبر پانچ کی طرف لپکا لاؤڈی سپیکر پر اعلان ہو رہا تھا کہ بارش کی وجہ سے گاڑیاں لیٹ ہیں لہٰذا حجوم بہت زیادہ تھا وہ بھی لوگوں کے ساتھ دھکے کھاتا ہوا چھٹے ڈبے میں چڑنے میں کامیاب ہوا ڈبے پر نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ آج ایک بھی چہرہ شناسہ نہیں ہے اس سے زیادہ خراب بات یہ تھی کہ تقریبا پورا ڈبا بھرا ہوا تھا آخر اسے ایک وستی سیٹ مل گئی اور وہ اپنا بریف کیس اور بھیگی ہوئی چھتری ریک پر رکھ کر ہچکچاتا ہوا بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد اس نے گردوں پیش پر نظر ڈالی سامنے کی چھ سیٹوں پر سبھی لوگ اجنبی تھے ایک عورت اپنے تین بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئی تھی دائیں سیٹ پر ایک بڑا خراتے لے رہا تھا بائیں سیٹ پر ایک بیس بائیس سال کا لا اوبالی سا لڑکا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا ہوریشیو کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ دیکھ کیا رہا تھا لڑکے نے چمڑے کی کالی جیکٹ اور انتہائی تنگ جینز پہن رکھی تھی وہ مدھم سرو میں سیٹی بجا رہا تھا اس کے بھورے بال ہپیوں کی طرح لمبے تھے پورے جسم پر صرف جیکٹ اور اس کے ناخونوں کا رنگ مشابہ تھا ایک بات ہوریشیو کی حساس طبیعت کو بہت گران گزری وہ یہ کہ لڑکے کی جیکٹ کے پیچھے ایک نعرہ لکھا تھا جس کے نیچے نازیوں کا سپید نشان تھا اس نے تلخی سے سوچا نا جانے آج کل کے نوجوانوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے پھر اس نے لڑکے کو نظر انداز کیا اور اپنے مخصوص برینڈ بینسرنن ہیجز کا پیکٹ اٹھا کے کھولا اور پہلا سگرٹ اٹھا کے موں میں رکھا ساتھ ہی ایوننگ اسٹینڈرٹ پڑھنا شروع کر دیا پیکٹ اس نے ہمیشہ کی طرح بازو میں رکھ لیا کیونکہ سیونوک پہنچنے سے پہلے اسے ایک اور سگرٹ پینی تھی ٹرین پریٹ فارم سے نکلی تو لڑکے نے ہوریشیو کی طرف دیکھا اور نہائید بے تکلفی سے پیکٹ اٹھا کے ایک سگرٹ نکال لی ہوریشیو کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا لڑکا بڑے مزے سے سگرٹ کے کش لے رہا تھا اس نے لڑکے کی بتتمیزی پر احتجاج کا ارادہ کیا لیکن اسے احساس ہوا کہ آج دبے میں کوئی جاننے والا نہیں ہے سو اس نے خاموشی میں ہی آفیت جانی ٹرین بیٹسپوٹ کے اسٹیشن پہ رکی تو اس نے اخبار بازو میں رکھ لیا لڑکے کی حرکت نے اسے ایک لفظ بھی پڑھنے نہیں دیا تھا وہ ذہنی انتشار میں مقتلع ہو گیا تھا اس نے دوسرا سگرٹ جلا کے ایک گہرہ کش لیا اور دوبارہ اخبار پڑھنے کی کوشش کرنے لگا اسی وقت لڑکے نے اخبار اپنی طرف کھیچا جس سے اخبار درمیان میں سے پھڑ گیا اور دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک صفحہ رہ گیا سامنے بیٹھے ہوئے بچے ہس رہے تھے ان کی ماں نے نظریں چُرالی ظاہر ہے وہ اس معاملے میں ملبس ہونا نہیں چاہتی تھی دائیں جانے موجود بڑا بدستور خراتے لے رہا تھا لہٰذا ہوریشیو نے خود کو بے بس محسوس کیا ہوریشیو نے سگرٹ کا پیکٹ اٹھا کر جیب میں رکھنا چاہا مگر لڑکے نے پھرتی سے پیکٹ پکڑ لیا اس نے ایک سگرٹ نکال کے سلگائی اور جان بوجھ کے دھوان ہوریشیو کے موپے اگل دیا اور پیکٹ دوبارہ سیٹ پہ رکھ دیا ہوریشیو نے کینا توس نظروں سے لڑکے کو گھورا اور غصے سے دات پیستا ہوا دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا مگر اس کے ہاتھ میں کھیلوں کا صفحہ آیا تھا جس کے دوسری جانب ضرورت ہے اور برائے فروخت کے اشتہارات تھے ان باتوں سے ہوریشیو کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کے نزدیک یہ صفحہ فالتو لوگوں کے لیے تھا اخبار پھٹنے سے وہ مشتہل ہو گیا تھا اور لڑکے کی ناشائستگی پر دل ہی دل میں کھول رہا تھا تیش میں وہ لڑکے سے انتقام لینے اور اسے سزا دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کا خیال تھا ایسے آوارہ نوجوانوں کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے وہ زیرے لب مسکر آیا پھر اس نے اپنے معمول کے خلاف تیسرا سگرٹ نکالا اور پیکٹ بازوں میں رکھ لیا لڑکا بھی زدی معلوم ہوتا تھا اس نے ہوریشیو کا چیلنج قبول کر لیا اور اپنی سگرٹ فرش پر اگڑ کے پیکٹ سے نیا سگرٹ نکال لیا ہوریشیو بھی اس کل کے چھوکرے سے ہار ماننے کے لئے تیار نہیں تھا اس نے جلدی جلدی کش لگائے اور چوتھائی سگرٹ باقی تھا کہ اسے بجھا کر نیا سگرٹ جلا لیا یہ مقابلہ زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ پیکٹ میں اب صرف دو سگرٹ بچے تھے تہم ہوریشیو نے خانسی کے باوجود جلدی جلدی چوتھی سگرٹ ختم کی اور جھک کر کھڑکی کے ساتھ لگی ہوئی ایشٹر میں مسئل دی لڑکا بھی تیزی سے اپنی سگرٹ پھوک رہا تھا جس کی وجہ سے ڈبے میں دھوان بھر گیا تھا مگر پھر بھی لڑکا مسلسل کش لگا رہا تھا وہ بھلا اس بڑے سے کیسے شکست کھا لیتا سامنے بیٹھے ہوئے بچے خانسنے لگے ان کی ماں ہاتھ ہلا کر دھوان اڑانے لگی ہوریشیو نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی وہ بظاہر اخبار پڑتا رہا مگر دراصل اس کی نگاہیں سگرٹ کے پیکٹ پر جمع ہوئی تھی اسے منغومری کا ایک اصول یاد آیا آخری لمحے میں ٹھیک وقت پہ دشمن کو حیرت زدہ کر دو فتح تمہاری جھولی میں آگ گرے گی لڑکا چوتھی سگرٹ ختم کر کے ایشٹرے میں رگڑ رہا تھا جب ٹرین کی رفتار کم ہونا شروع ہوئی سیونوک کا اسٹیشن آنے والا تھا لڑکے نے پیکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہوریشو نے جلدی سے پیکٹ اٹھا لیا اور نوہ سگرٹ نکال کر ہوتوں میں دبا لیا اس کے ساتھ ہی اس نے آخری سگرٹ نکال کر انگلی اور انگوٹے سے مسل ڈالا اس کا سارا تمباکو پیکٹ میں واپس ڈالا اور نہائیت نفاست سے پیکٹ بند کر کے دوبارہ بازو میں رکھ لیا اس کے ساتھ ہی اس نے اتمنان کا گہرہ کش لیا اور سارا دھوان دشمن کے موپے چھوڑ دیا لڑکے نے مایوسی سے اسے دیکھا تو ہوریشو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اس کے بعد اس نے کھیلوں کا صفحہ دو ٹکڑے کر دیا دونوں ٹکڑے اوپر نیچے رکھ کے اس کے چار ٹکڑے کیے اور انہیں اچھی طرح جمع کر لڑکے کی گوت میں رکھ دیا ٹرین رکی تو ہوریشو نے ڈبے میں فاتحانہ نگاہ دوڑائی اس نے خاموشی سے اپنے دشمن کو ایسا سبق سکھائے تھا کہ وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا تھا پھر ریک سے اپنی چھتری اور بریف کیس اتار کے وہ دروازے کی طرف مڑا اسی وقت نہ جانے کیسے بریف کیس سیٹ کی پشت سے ٹکڑایا اور ایک جھٹکے سے کھل گیا ہر شخص کی آنکھیں بریف کیس میں رکھے ہوئے سامان پہ جم گئیں بریف کیس میں کلیم کے کاخصات کے اوپر اس کا خریدہ ہوا آج کا اخبار اور بینسن اینڈ ہیجز کا نیا پیکٹ نہائیت سلیکے سے رکھا ہوا تھا رکھا ہوا تھا